محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کو دماغی کام رہتا ہے جن کا دماغ پڑھائی میں لکھائی میں کمزور ہے اور تھکاور جنہیں محسوس ہوتی ہے یا ان لوگوں کے لیے بھی ان اس کا بڑا کام میں آنے والا ہے جن کا آواز کا کام رہتا ہے حلق میں کئی خراسے وغیرہ نہ آ جائیں ترار کرے اور سریلا بنائے اور یہ نسخہ ان کے بھی کام میں بہت زیادہ آئے گا جن کے کان میں درد رہتا ہو ہمیشہ یا کان سے پیپ نکلتی رہتی ہو اس کو وہ کھائیں تو ان کا کان کا درد بھی اور پیپ کانہ بند ہو جائے گا اور ان لوگوں کے لیے بڑا ہی فائدہ مند رہے گا جن کو بلغمی خاصی ہے یا دمے کا مرض لگا ہوا ہے یا نظرہ زکام جس کو بھی ہے اس کے لیے بہت زیادہ بہترین نسخہ ہے تو آئیے کوئی زیادہ لمحہ چوڑا نہیں ہے صرف تین چیز آپ کو میں بتاؤں گا تو یہ دماغ کان اور گلہ سمجھ رہے ہیں یہ خاص کر ان چیزوں کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے دماغ کی کمزوری کے لیے کان کے بہنے کے لیے اور گلے کی خراسوں کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اتری فل اس تو خود دوس لے لیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز اتری فل کشنیجی آپ لے لیجیگا اور تیسری اتری فل زمانی سمجھے تو ان تینوں چیزوں کو آپ سو سو گرام لے لیں اور لے کر کے آپس میں مکس کر لیں ان کو حل کر لیں اب اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چمچ رات کو سوتے وقت اور صبح نہار پیٹ سمجھے صبح نہار مو نیم گرم پانی سے استعمال کریں سمجھ رہے تو اس سے جو ہے ازلاتی آسابی یہ جو ہے نسخہ مقوی ہے اور مقوی دماغ اور نظر بھی ہے سمجھے تو جتنے فائدے میں نے اس نسخے کے آپ کو بتائیں ہیں یہ سارے کے سارے فائدے آپ کو انشاءاللہ اس نسخے میں مل جائیں گے اللہ پاک آپ کو صفحہ عطا فرمائے